ہلو اور ویلکم ٹو یو ویری اون یوٹیوب چانل دے سی پٹاکا میں ہوں ارادنا آپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے بگ بوس کے گھر میں آج رات کو کون سا ٹاس دیا ہے بگ بوس نے جیسمن اور راہل کے بیچ میں اتنی بڑی فائٹ آخر کیوں ہو جاتی ہے پہلے تو آپ دیکھیں گے کہ جان راہل اور نکی ان تینوں کے بیچ میں خٹ پٹ ہوگی جہاں پر جان نکی کو یہ بولتا ہوا نظر آئے گا کہ تُو اس سے چپک رہی ہے تو دو ناؤں میں پیہ رکھ کر سوار نہیں ہو سکتی ہے تو ایک کو چوز کر لے بہت خٹ پٹ ہونے والی ہے ان لوگوں کے بیچ میں جہاں پر راہل کو کہتا وہ نظر آئے گا جان کی تُو لڑکی ہے میں لڑکی نہیں ہوں ان دونوں کے بیچ کا آرگومنٹ آپ لوگوں نے پری کیپ میں بھی دیکھا ہوگا لیکن اس کے بعد بگ بوس دیتے ہیں گھر والوں کو ایک ٹاس کیپٹنشپ کے لیے جس کے لیے بگ بوس نے سبھی سدستیوں کے نام کے بیگز بنا کے رکھے ہیں اور سبھی سدستیوں کو ورل ٹیور پر جانا ہے ایک ورل ٹیور کے لیے وہاں پر بہار پورے گارڈن ایلیا میں سیون ونڈرز بنائے گئے ہیں اور ایک سائیکل رکھی گئی ہے رکشہ رکھی گئی ہے اور اس کے اندر گھر والوں کو اپنے اپنے بیگز لے کر بیٹھنا ہوگا لیکن جو لوگ ریڈ زون کے اندر ہیں ان کو گھر والوں کے بیگز کو کھیچنا ہوگا اینڈ میں جس سدستی کے ہاتھ میں اپنے نام کا بیگ رہ جائے گا وہ ایمپیل کیاپٹن بن جائے گا اب ایسے میں گھر والوں کو لگتا ہے جو گرین زون میں ہے انکلورنگ کویتا کہ یہاں پر ایجاز کو گھر والے جو ہیں وہ کیاپٹن بنانے کی کوشش کریں گے کیونکہ کیاپٹن کو پھر سے پاور ملے گی کہ وہ کسی ایک کو بچا سکے نومینیشن سے اور وہاں پر دوسری اور نکی پوئی طرح سے اپنی ٹیم کو تیار کرتی ہے اور کہتی ہے کہ بھائیہ وہاں سے تو مجھے کوئی نہیں بچانے والا ہے چھیننے کی کوشش کرے گی تو ایجاز پویترا کو کس کرتا ہوا نظر آئے گا یعنی کہ جو ایجاز کل تک پرسو تک لڑ رہا تھا پویترا سے اب وہ پویترا کے قریب آ رہا ہے تو وہیں دوسری اور ہم دیکھیں گے کہ کویتا جو ہیں وہ بھی بولتی میں نظر آئیں گے جان کو کہ دیکھ میرا بھائیگ مطلب ہے میں بہت فیر کھیلنے والی ہوں جان اور نشانت اور ابھینا ان تینوں کی بھی دوستی توٹنے کی قدار پر ہے نشانت بہترا سے جان پر چلانے والا ہے ان دونوں کی لڑائی ہوگی اور اس وجہ سے ہوگی کیونکہ جان نشانت کا بیک کھیچے گا اور نشانت کہے گا کہ اگر میں کیپٹن بن گیا تو میں صرف تجھے دوست مانتا ہوں میرے لئے جو باقی لوگ ہیں ریڈ زون میں وہ میٹر نہیں کرتے میرے لئے ٹو میٹر کرتا ہے لیکن ان دونوں کے بیچ میں آپ کو لڑائی دیکھنے کو ملنے والی ہے وہ بھی زوردار تو ہو سکتا ہے جان اور نشانت کی دوستی میں بھی اب درار آ جائے جس کے بعد ہم دیکھیں گے یہاں پر روبینا جو ہے وہ بولتی بھی نظر آئیں گے everything is fair in love and war اور پاوترا جو ہے وہ روبینا کا بیک کھیچنے کی کوشش کریں گی دوسری اور جان پوری طرح سے لگے ہیں سب کا بیک کھیچنے میں جان کسی کو بھی نہیں چھوڑ رہے ہیں پر راحل ویڈیا اور جیسوین ان دونوں کے بیچ میں جھڑا بہت زیادہ ہو جاتی ہے کیونکہ جیسوین اس کو بولتے کھیچ کے دکھا اگر ترے میں دم ہے تو تو راحل پوری طاقت لگا دیتا ہے اور جب وہ کھیچتا ہے بیک تو اس کے ساتھ جیسوین بھی نیچے گر جاتی ہے اور I think جیسوین کو چوٹ لگ جاتی ہے جس کے بعد جیسوین جو ہے وہ گھر میں چلاتی ہوئی نظر آئیں گے کہ یہاں پر کوئی فیلنگز نہیں ہے مجھے ہرٹ کیا ہے مجھے یہ کیا ہے وہ رونے لگ جاتی ہے اور وہ کہیں گے مجھے اس گھر میں رہنا ہی نہیں ہے اور کس طرح کے لوگ ہیں اس گھر کے اندر جانور ہیں اور میرے کو لگتا ہے راحل نے جیسوین کو ضرور کچھ بولا ہے کیونکہ جیسوین بولتی ہے کہ مجھے اس نے کیسے بولا یہ اور وہ جا کر پانی فیک کراتی ہے راحل کے موپر اس کے بعد ہمیں دیکھنے کو ملے گا کہ جان راحل اور نکی یہ تینوں ریڈ زون میں ہو یہ تینوں مجھے سے لڑ رہے ہیں جہاں پر جان نکی کو بولتا ہوا نظر آتا ہے کہ اگر تمہیں بات کرنی ہے مجھ سے تو میرے بارے میں کرو ہم کر کے بات بات کرو تمہارا کس دن پہلے تک یہ جو آدمی تمہارے ساتھ بیٹھا ہے اس کے لئے کیا اوپینین تھا تم اس کے لئے کیا بولتی تھی تمہیں بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے یہاں پر ان تینوں کی نہ تو آپس میں بن رہی ہے اور نہ ہی ان تینوں کو ایک دوسرے کو چھوڑنا ہے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اگر یہ تینوں ساتھ میں رہیں گے تب ہی یہ کنٹینٹ دے پائیں گے ورنہ یہ کنٹینٹ نہیں دے پائیں گے پر ان تینوں کے جھگڑوں میں بیچ میں پویترہ ایسا لگتی ہے odd one out وہ کیوں بیٹھی ہے well دوستو بگ بوس اب بہت مزیدام ہوتا جا رہا ہے دیکھنے میں مزا آ رہا ہے آپ کو بگ بوس کیسا لگ رہا ہے آپ کو کون لگ رہا ہے گھر کا سب سے strong contestant گھر کا سب سے کنٹینٹ